اسلام علیکم ایوری باڈی ویلکم بیک ٹو ایور چینل میرا نام ہے ریحان اینڈ ٹوڈے وی آر ہیر ویڈ اینیا ٹیٹوریل تو گائز آج یہاں پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نیوٹریشن این ایمیوبا یہ آپ پول سکتا ہو یہاں پہ نیوٹریشن این لور آرگنیزم کے جو چھوٹے آرگنیزم ہوتے ہیں جو یونی سلیلر آرگنیزم ہوتے ہیں وہاں پہ نیوٹریشن کے پروسس کس طرح سے ہوتا ہے آج یہاں پہ یہاں پہ میں نے ایک ایمیز لائی ہے آپ دیکھو گے کافی بیوٹیفل ایمیز ہے اور یہ کس کے ایمیز ہے بھائی یہ ہے ایمیوبا کی ایمیز ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو چھوڑا سا فوٹ پارٹیکل ملے گا تو یہ فوٹ پارٹیکل کس طرح آپ نے باڈی کے اندر لے گا ہے اور یہاں پہ پوری پروسس آپ کو ایک فلو ڈائیگرام میں میں نے دکھا دیا ہے آپ دیکھو کہ یہاں پہ ایک آپ کو فلو ڈائیگرام ملے گی اور اس فلو ڈائیگرام میں آپ کو جو ایمیوبا کا اندر پروسس آف ڈائیجیشن یا پروسس آف نیوٹریشن کس طرح سے ہوتا پورا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے دیفنیٹلی ایلا ٹو نو ایلا ٹو ڈسکس ایز آلویز بیفور بیگن اپ اپنے سلطان اس ویڈیو کو لائک کر کے اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے آرائٹ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نیوٹریشن این ایمیوبا اچھا دیکھو یہاں پہ میں نے آپ کے لئے نوٹ پی لائے ہیں اگر آپ کو یہ نوٹ چاہیے تو آپ ڈیفنیٹلی ہمارے ٹیلیگرام چینل کو ضرور جوائن کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ٹاپک ہمارا ٹاپک ہے نیوٹریشن این لور آرگنیزم جو چھوٹے آرگنیزم ہوتے ہیں وہاں پہ نیوٹریشن کس طرح سے ہوتی ہے ہمیں بات ہے اگر آپ یونیسل آرگنیزم کی بات کریں جس طرح ہمارے پاس ایمیوبا ہوتا ہے یا ہمارے پاس پیرامیشم ہوتا ہے تو وہ اصل میں کیوں ہوتے ہیں اومنی ورز ہوتے ہیں اومنی ورز کیا ہوتے ہیں اومنی ورز ایسی آرگنیزم ہوتے ہیں جو انوانیمنٹ سے یا جو ان کے سراؤننگ سے کیا لیتے ہیں ایک فوٹ پارٹیکل لیتے ہیں کمپلیکس فوٹ پارٹیکل لیتے ہیں وہ اپنی بارڈی کے اندر لیتے ہیں اور پھر یہاں پہ کیا کرتے ہیں اس کی ڈائیجیشن کرتے ہیں کیا میں نے بولا ہمارے پاس ایک آرگنیزم ہے یہاں پہ میں کوئی بھی ایک آرگنیزم لے لیتا ہوں سپوز ہمارے پاس ایک آرگنیزم ہے اب یہ ٹرانک ہے پاکسانی سمجھ لینا اور یہاں پہ ایک فوٹ پارٹیکل ہے اب یہ کیا کرتے ہیں یہ جو آرگنیزم ہوتے ہیں ہیں یہ جو فوٹ پارٹیکل ہے اس کو اپنی باڈی کے اندر لے لیتے ہیں اور پھر اس کو کنورٹ کرتے ہیں سیمپل مالیکلور سبسٹانسز میں ٹھیک ہے سیمپل سبسٹانسز میں کنورٹ کرتے ہیں بہلے یہ جو یہ جو فوٹ پارٹیکل ہے بھائی یہ کمپلیکس ہوتا ہے پھر اس کو کس میں کنورٹ کر دیتے ہیں سیمپلر سبسٹانسز میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اومنی ورس سوری اومنی ورس کی بات کریں یہ تو اومنی ورس ہوتے ہیں اور یہ ہولوز ایک موڈ آف نیٹریشن شو کرتے ہیں اومنی ورس وہ ہوتے ہیں جو پلانٹ این اینیمل ڈیٹس دونوں کھاتے ہیں پتہ یہاں پہ ہولوز ایک موڈ آف نیٹریشن کا مطلب ہے کہ یہ کمپلیکس فوڈ کو اپنی باڈی کے اندر لیتے ہیں اور اس کو ٹرانسفارم کر دیتے ہیں کس میں انٹو سیمپل سبسٹانس میں سیمپلر سبسٹانسز میں کنورٹ کر دیتے ہیں یہ ہے ہمارا کس کا فوکس یہ ہے ہولوز ایک موڈ آف نیٹریشن کا اور ہم نے کیا دیکھا بھائی ہمارے پاس جو ایمیو بے ہے یا ہمارے پاس جو پیرامیشم ہے یہ تو ایک اومنی ورس ہے اور دوسرا یہ ہولوز ایک موڈ آف نیٹریشن شو کرتے ہیں اچھا یہ کس پہ کھاتے ہیں یہ کھاتے ہیں یاد رکھنا یہ مایکروسکوپک الگے کھاتے ہیں یا یہ کھاتے ہیں بیکٹیریاز کھاتے ہیں یا بولیں جو ادھر پروٹوزواز کھاتے ہیں یہ جو جب ڈیٹ ہو جاتے ہیں ان کی جو ڈکینگ آرگینگ میٹر ہوتا ہے یہ میٹر کنزوم کرتا ہے کون سی ایمیو بے وغیرہ کرتا ہے اور اگر ہم دیکھیں گے تو ان میں ریپروڈیکشن کا ان میں جو ڈیجیشن کا پراسس یا نیوٹریشن کا پراسس کس طرح سے ہوتا ہے دیکھ لو دیکھو سیمیلی اگر ہم ہیومن کی بات کریں تو اس میں کون سی پراسس ہوتا ہے ان والوں ہم نے ہیومن کی بارے میں کیا پڑھا بھائی سب سے پہلے ہوتا ہے اس میں انجیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ingestion کیا ہوتا ہے انجیشن ہوتا ہے کہ فوڈ کا انوارمنمنٹ سے کمپلیکس فوڈ کا انوارمنمنٹ سے لے کے ماؤت میں لینا یا اس کو کیا کرنا اندر لینا پارٹی کے اندر لینا اس کو انجیشن بولتا ہے تو سمپل ان میں بھی یہی ہوتا ہے دوسرا پارسس ہوتا ہے ڈائی جیشن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھائی ڈائی جیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میں کیا کروں گا یہاں پہ پر پراسس پہلے تھوڑا سا ایکسپلین کرنی کوشش کروں گا پھر آگے جائیں گے سب سے پہلے ہم نے کیا کہ انجیشن آئی ان جی ای ای سٹی آئی ٹھیک ہے نا انجیشن is a process in which an organism take the food from this surrounding inside his body جو اپنی بارڈی کے اندر فوڈ لے تو اس کو ہم کیا بولیں گے انجیشن بولیں گے اچھا وہ جب فوڈ بارڈی کے اندر گئی تو اس کو ڈائی جیشن کرنا ہے تو دوسرا پارس ہوتا ہے ڈائی جیشن ڈی آئی جی ای ای سٹی آئی او این آپ کو پتا ہے کہ ڈائی جیشن میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ انزائیمز ان والو ہوتے ہیں تو ان انزائیمز کی مدد سے ہم یہاں پہ فوڈ کو کیا کرتے ہیں ڈائی جیشن کرتے ہیں ہو گیا اتنا کے لئے تیسری پروسس کی بات کریں تیسرا پروسس کی بات ہے ہمارے پاس ہوتا ہے ایبزورپشن ای بی ایس او آر پی ٹی آئی او این اچھا ایبزورپشن ایک ایسا میکنزم ہے جس میں ایک آرگنزم کوئی بھی ایک آرگنزم ہے جب وہ فوڈ کو ڈائی جیشن کر لیتا ہے تو پھر وہ فوڈ کیا ہوتا اس کا بلڈ اس کو ابزورپ کرتا ہے مطلب اس سے اینرڈی نکلتا ہے اس کو ابزورپ کرتا ہے یاد رکھنا انرڈی کو یہاں پہ ابزورپ کیا جاتا ہے آرگنزم کی فوڈ سے ٹھیک ہے اگلا جو ہمارے پاس میتھڈ آ جاتا ہے اگلا جو پراسätt آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے ایسی ملیشن ایسی ملیشن ٹھیک ہے نا ایسی ملیشن میں کیے ہوتا ہے ایسی ملیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ایبزاربٹ انرڈی ہوتی ہے وہ یوس ہو جاتی ہے جو بارڈی کی گروتھ اینڈ ڈیولیپنٹ کے لیے کوئی بھی آرگنیزم ہے جا وہ فوٹکے ایبزارب کرتا ہے اپنی بارڈی سے تو اس کے پاس جو انرڈی سٹورڈ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے گروتھ اینڈ ڈیولیپنٹ ہوتی ہے باڈی کی ٹھیک ہے نا جو لاشٹ کا پروسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایجیشن کیا ہوتا ہے بھائی ایجیشن اور آپ سب کو پتا ہے ایجیشن میں کیا ہوتا ہے ایجیشن ایک ایسی پروسٹ ہوتا ہے جو ارگنزم کے ادر جو ویسٹ میٹیریل یا ویسٹ نیٹروجینیس میٹیریل رہ جاتا ہے اس کو باہر پھینک دینا ٹھیک ہے نا تو اس پروسٹ کیا بولیں گی ہم اس پروسٹ کو ہم بولنے والے ہیں یہاں پر ایجیشن ٹھیک ہے تو ہمارا ٹاپک دیکھ لیتے ہیں ایمیوبا ہم تو بات کریں یہاں پر لور اینیمل کی بات مطلب لور اینیمل کی یہاں پر ڈسکاس ہو رہی ہے بات نہیں ہو رہی ہے اب کوشن تو یہ پیدا ہوتا سار لور اینیمل میں نہ تو ماؤک ہوتا ہے نہ تو سٹاموک ہوتا ہے نہ تو ادر چیزیں ہوتا ہے فرین میں کیا مسئلہ ہوتا تو یہ کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں تو افکوز یہاں پر اس کا سلوشن آپ کو ڈیفنیٹلی ملنے جا رہا ہے آپ ان تک میرے ساتھ ضرور بنے رہے ہیں تو س ہی پا جاتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں جو فوڈ ہے تو اس کو کیپچر کرتے ہیں دیکھو ایمیوبا کی یہاں پہ میں ڈائیگرام بنا دوں گا دیکھو یہاں پہ آپ نوٹ پڑھ لینا میں آپ کو ایک بیسک بتا دیتا ہوں یہ ہوتا کس طرح سے ہے یہاں پہ آپ کو ایک ڈائیگرام ملے گی ٹھیک ہے نا یہ ہے ہمارے پاس ایمیوبا ٹھیک ہے دیکھ رہا ہے یہاں پہ اب یہ جو انجیشن اس میں کس طرح سے ہوتی ہے یہ جو ایمیوبا ہے اس کی جو ہوتا ہے یہ اس ٹائپ کا ہوت یہ انفیکٹ گول ہیں جو مجھے بن نہیں رہے اس کو ہم کہتے ہیں واقل س v a cuxص اور یہاں پہ آپ کو انجیم سے ملے گی اور یہ جو پورشن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سائتو پلاسم تھے سل میوریں یہ پورشن ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولا کھنے ان جو نظر آیا ہی ہے سیڈو پوڈیا کھنے کا کہتے ہیں بھائی is ای ڈی ڈی او پی ڈی آئی ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کور کر ہوتا ہے ڈیفرین کم ہے دیکھتا ہے لوكون کے لیے اگر کوئی بھی آرگ نکر اگر جا یہ جو لوور آرگ نکر ہوتا ہے یہ سیڈو پورڈیا کے ذریعے ٹھیک ہے نا پیرا میشے میں تو سیلیا ہوتا ہے بٹ امیوبے کی بات کریں تو ویدہ لپا سیڈو پوڈیا یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے اس سیڈو پوڈیا کی مدد سے کیا کر پاتا ہے یہ مومنٹ کر پاتا اور اسی کی وجہ سے یہ فوڈ بھی اپنے اندر لے لیتا ہے اتنا تو سمجھ آئے ہوگا اس کے ہم نے سٹرکچر کا بیسک ڈیزائن ہم نے دیکھ کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح فوڈ اپنی بارڈی کے اندر لیتا ہے آل رائٹ دیکھو ہمارے پاس یہاں پہ امیوب ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ دیکھو ایک فوڈ پارٹیکل پڑا ہوا ہے یہاں پہ دیکھو کہ ایک فوڈ پارٹیکل آپ کو باہر نظر آئے گا ٹھیک ہے نا اب اس فوڈ پارٹیکل کو اندر لے گا امیوب ہے اپنی بارڈی کے اندر لے گا ٹھیک ہے نا تو اس کے پاس تو کوئی دیفنیٹ مو ہے نہیں کہ ہاں ہاتھ سے لے گا ان بارڈی کندھا لے گا نہیں ایسا ہوتا نہیں ہے تو یہ کیا کرے گا اس سیڑو پوڈیوں کی وجہ سے آگے مو کرنے کی کوشش کرے گا یہ جو سیڑو پوڈی آنا ہے یہ جو ہوتا ہے ان کی وجہ سے آگے چلتا ہے ٹھیک ہے ان جب یہ آگے جائے گا تو یہ فوڈ کے ایڈگر آپ نے سیڑو پوڈیوں کو پھیلا دے گا ٹھیک ہے فوڈ پارٹیکل یہاں ہی پہ رہے گا یہ سیڈو پوڈیو یہاں پہ یہ لے آئے گا جب سیڈو پوڈیو کو لے آئے گا تو اب یہ ان کو جوائن کرے گا کیا کرے گا ان کو جوائن کرے گا اور جب یہ جوائن کرے گا تو اس کا جو ممبرین ہوگی وہ پھٹ جائے گی کیونکہ وہاں پہ ایک لیکوڈ ریلیز ہوتا ہے اور لیکوڈ اس کو نرم کر دیتا اور یہ لیکوڈ کیا کرتا ہے جب نرم ہو جاتا ہے تو صلح ممبرین اس کو سیدھا اندر لے آئیتی ہے تو ہم نے یہاں پہ گئے دیکھا بھائی یہ اندر ہے فوڈ پارٹیکل اور اس کے اوپر جو کورنگ ہے وہ کس کی ہے وہ اوپر جو کورنگ ہے وہ ہے ایمیوبا کی اتنا اوقع کے لئے میں الگ سے بھی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا don't worry اور جب کیا ہوتا بھائی یہاں پہ ہمارے پاس فوڈ پارٹیکل ہے ایمیوبا کے پاس فوڈ پارٹیکل اور یہاں پہ اس کے پاس دیکھو گے تو ڈیفرنٹ ویکیولز آپ کو نظر آئیں گے ایفیو گن سی ٹھیک ہے نا ڈیفرنٹ ویکیولز نظر آتا اور ان میں سے ڈیفرنٹ انزائم نکلیں گے اس کے سائٹو پلازر میں ڈیفرنٹ انزائم ہوتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ اس فوڈ جو ہوتا ہے اس کو ڈیجسٹ کرنے کے لئے یہ کچھ انزائم نکلتے ہیں اور اس کو ڈیجسٹ کرتے ہیں اینڈ جو ویسٹ میٹیریول ہوتا ہے پھر اس کی سکن سے ہی باہر نکل جاتا ہے سکن سے ہی فوڈ اندر آتی ہے سکن سے ہی فوڈ باہر جاتی ہے آپ کو سمجھا گا تھوڑا سا ہنٹ ہو جائے سر تو مزا آ جائے یہی بہو رہے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں آپ بولو اور ہم آپ کی ڈیمانڈ کو پورا نہ کریں دیکھو ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایمیو بے ہے یہ کہ ہمارے پاس ایمیو بے ہے یہاں پہ فوڈ پارٹیکل ہے ٹھیک ہے بھائی ایمیو با تھوڑا سا آگے آئے گا اور یہاں پہ کیا تھا فوڈ پارٹیکل تھا فوڈ پارٹیکل کو میں ریڈ سے ڈینوڈ کروں گا اب جب یہ اس کی بیچ میں آئے گا تو اس کو دبوچ لے گا اپنے در تیسے سٹپ میں کیا کرے گا میں یہاں پہ بنا لیتا ہوں اس میں یہ ریڈ پارٹیکل ہے اور یہ کیا ہوگا یہاں پہ اندر آئے گا اندر ہمارے پاس نیکولس ہے ویکیول سے ویکیول کی وجہ سے یہاں پہ انزائم نکلتا ہے یہ سائٹو پلازم ہے یہ بات یاد رکھنا اور یہ جب فوڈ ہوتا ہے اس کو ابزارب کا لیتا ہے اور فائنیل کیا ہوتا ہے اس کی بارڈی سے یہاں سے باہر کیا نکل لیتا ہے فوڈ باہر نکل لیتا ہے یہ ویسٹ میٹیرل یہاں سے باہر نکل لیتا ہے اور اس نے فوڈ کو کیا کر لیا ابزارب کا لیتا ہے تو یہ میکنیزم ہے کس کا انجیشن کا اس کے اندر ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں بک کی جو کتابیں باتیں ہوتی ہیں جس کو آپ کو رٹا مارکی سکول میں جانا کی کیونکہ اس کے بارڈی سے آپ کی سیلیکشن ہونے والی نہیں ہے آپ کو میتھڈ آگیا سمجھ تو آپ بکس پر آ جاتے ہیں بک والے کیا کہتے ہیں بک والے بھئیہ کیا کہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں افکورس یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں بک والے بھئیہ جناب کہتے ہیں کہ انجیشن میں کیا ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے آرائٹ کہتے ہیں پروٹوزوالائک امیبا یہ کیا کرتے ہیں اس کے پاس فنگر لائک پروجیکشن ہوتا ہے جو ہم نے کیا بولا سیڈو پوڑی ہے اور جو پلاس پیرا میشیو مطلس ہو رہی اس کے پاس کیا ہوتا ہے اس کے پاس سیلیو ہوتا ہے اور اس کی بارڈی کے اوپر ہوتا ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے ایک تو مومنٹ کے لیے کام کرتا ہے اور یہ جو فوڈ ہوتا ہے فوڈ پارٹیکل کو اپنے بارڈی کی اندر لیتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں سائٹوزوم کہتے ہیں سائٹوزوم اب دیکھو یہ جو پراسز ہوتا ہے اس کو استعمال کر کے جو اس کے بارڈی کے اوپر ہوتا ہے سیڈو پوڑی ہوتا ہے اس کی مدد سے جب فوڈ اپنی بارڈی کی اندر لیتا ہے تو اس میکنیزم کو ہم بولتے ہیں فائیگو سائٹ آزز یاد رکھنا اس میکنیزم اگر نام ہے فائیگو سائٹ آزز اور یہ جو لارج انیمال ہوتا ہے یا ملڈی سیلور آنیمل ہوتا ہے ان کے اندر نہیں ہوتا بل یہ صرف ہوتا ہے یونی سیلور آرگنیزم گندر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھو گے تو ڈیفنیٹلی ہم نے دیکھا اس کے بعد جو دوسرا پراسز ہوتا ہے بھائی وہ ہوتا ہے ڈائیجیشن تھوڑا سا دیکھ لیتا ہے ڈائیجیشن ہوتا کیا یہ کس بلا کا نام ہے آرائیٹ now it's better ڈائیجیشن میں کیا ہوتا ہے اچھا لائزوزوم ہوتا ہے فیوز گاتا ہے وہ فیگوزوم کے ساتھ اور وہاں پہ جو فوڈ ویکیول ہوتا ہے وہاں سے لائزوزوم نکلتے ہیں اور ان فیکٹ یہ کیا کرتے ہیں یہ جو ایک قسم کا تمپریری سٹامک پروائیٹ کرتے ہیں اس کو ایمیوبا کو اور وہاں پہ ڈائیجیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں جو تمپریری جو اس کا جو سٹامک کو اس کو کیا بولتے ہیں گیسٹروائیل جی ایسٹی آروائیل گیسٹروائیل بولتے ہیں ٹھیک ہے نا جو ڈائیجیشن ہوتا ہے اسی کے اندر ہوتا ہے اور یہاں سے کیا ہوتا ہے نیکس پراسس جو ہوتا ہے جب ڈائیجیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اب اس کے بعد جو انرجی ہوتی ہے اس کو ایمیوبا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا دائیجیشن سیمپل ان سولیبل سبسٹانسز کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انرجی آگیا ہے تھرو آور دی بارڈی مطلب ایک سیل لی ہے اس کے اندر یہ سب کچھ دسٹیبوشن ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو آنکھ میں جانا ہے اس کو باقی آنکھ تو نہیں ہوگی باقی جو پوری بارڈی اس کی ایک سیل میں پورا دسٹیبوٹ ہو گیا یہ جو فوڈ اس نے ابھی حاصل کی ہے دیکھو قدرت دیکھو کیا کیا اور اس کے بعد اسیملیشن ہوتا ہے یہ جو انرجی ہے اپنے جو فوڈ لی ہے اسی آپ کو کیا پروڈوس کرنا ہے انرجی پروڈوس کرنا ہے اب آپ نے جو انرجی کیوں پروڈوس کرنا ہے مطلب سوری اسیملیشن سے ہوتا ہے آپ نے جو انرجی لی ہے اسی آپ کو اپڈیو لی ہے دیکھو کیا ہوتا ہے مو بی کندر different process ہوتی ہے اس کو زندہ رہنا ہے بائی اس کو بچے پیدا کرنے بچے پیدا کرنے کے لیے بندی کو لائے گا یہاں سا نہیں ہوتا ہے جو امیو ہوتا ہے بھائی اس میں ہوتا ہے یونیز کیا کہتے ہیں اس کو اس ایکچل موڑ افریو پروڈکشن مطلب اس میں بائنری افیشن ہوتا ہے یہ ملٹیپل فشن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ بنیہ ونیہ نہیں دوڑنی ہو اس کو وہ کیا ہوتا ہے ایک اویو بہو یہاں پہ ایگزمپل کے ساتھ کیا کر لیے تھے یہاں پہ ساری یہاں پہ ایک امیو بہو ہے آرلائیٹ ٹھیک ہے نا اگر اب جب اس کو کیا کرنا ہے jos 2500 دیگر بیچ میں سے ٹوٹ جائے گا unserem canav 굉장히 اگر دو میں سپلٹ ہو گئے تو那個 بارکتہ ہے اگر آپ کے پاس فیوریول کنڈیو بھئی اگر اس کے پاس ایسا تب جائیں آگ میلٹیپل فشن ایک امیوبا یہ سازاتی ہے Foreign of измен جائیں گا غلطین ، یہ کچھ اس طرح کاglichی نہیں یہ بہت زیادہ بیجتیولی بات منا لیکن آرائیٹ تو یہ ہو گیا ایک ایمیو با اند یہ اس کے پاس اپنا سیل دیکھو نیکلوس بھی ڈیوائیڈ بیچ میں دیکھو گئے نیکلوس بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ایک یہاں پہ دوسرا ایمیو با بھی ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا ایمیو با بھی ہو گئے ٹھیک ہے نا دیکھو ہم نے بولا ایسے ایسی میلیشن سے کیا ہوتا ہے جو آپ کے پاس انرجی آتی ہے اس کو آپ کسی کے لیے یوز کرتے ہو بھائی اس کا بھیوز کرتے ہو آپ کے پاس جو بھی بارڈی کے ڈیفرنٹ پروسٹس ہوتے ہیں ان کو چلانے کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بھائی اب جو چیز دکھو لائف میں یہی ہوتا ہے جو چیز مطلب جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کو باہر پھینگنا پڑتے ہوتا ہے کچھ ایسی فوڈ ہو جاتی ہے جو اب استعمال نہیں ہوتا ہے وہ ویسٹ رہ جاتا تو اس کو بارڈی سے باہر پھینگا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ایجیشن کہتے ہیں اس پروسٹس کو ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں اس کو اور پیرا مشرم کی بات کریں تو اس کے پاس ایک ڈیفنٹ اینس ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے سائٹو فائج ہوتا ہے ان اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے انڈیچن میٹیرکل باہر پھینگا جاتا ہے تو یہ تھی نیوٹریشن اور آرگنزم آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھی لگی تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنٹ کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تو ملتیں گے اس اور ویڈیو میں تب تا کے لیے اللہ حافظ ہے و نائچ ٹیم اہیڈ تینک یو گائز